اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب i hope آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ برگو ٹھیک ٹاک ہیں ہریت سے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لئے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے حمید سمامی شروع کرتے ہیں آج کا vlog اور ہزبن کے جانے کے بعد ورکنگ ڈیز کا آغاز ہو گیا ہے اور مجھے بچوں کو سکول چھوڑنا تھا تو میں بھی ان کو سکول چھوڑنے آئی تھی ان کو میں نے آن سی سیڑھیوں سے نیچے پھیجیا دوسرا راستہ بھی ہے جو بلکل مین گیٹ تک سکول کے جاتا ہے لیکن میں ان کو یہی سے چھوڑ دیتی ہوں کہ آن سے نیچے اترتے ہی سامنے سکول اور پھر اس کے بعد میں نے یہی سے بس لی کیونکہ آن سے مجھے بس ٹاپی ہے بلکل ساتھ پڑتا ہے تو میں نے یہی سے بس لی اور واپس میں گھر کی طرف نکل گئی اور اس کے بعد جناب گھر جا کے تھوڑا ریس کیا ریس کرنے کے بعد میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا آج میں اکیلی تھی کوئی بھی ساتھ نہیں تھا اپنا ناشتہ میں نے بنانا تھا اور پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ نہ اتنے زیادہ پرابلمز بھی جڑ جاتے ہیں جب تک ہزبنٹ ساتھ ہوتے ہیں شاید ہم اتنے انسیکیور فیل نہیں کرتے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی مرد ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ منیج ہو جائے گا لیکن جیسے ہی آپ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو مسئلے مسائل ہیں وہ پتہ نہیں کیوں شاید آپ کو اکیلا دیکھ کے یا ہمارے اندر کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں جو مسائل کو بڑھا دیتی ہیں تو وہ ہی ہے کہ بیٹا جو میرا چھوٹا وہ پہلے ہی اپسٹ تھا کافی زیادہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جس دن ہم باہر گئے تھے اس دن اس کو شاید تھنڈ لگی تھی لیکن مجھے یہ تھا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا میں اس کو مسلسل میڈیسن دے رہی تھی اور صرف اس کو ریشہ وغیرہ زیادہ تھا تو وہ زیادہ اس کو ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ میڈیسن دینے سے کہوہ وغیرہ دینے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی husband گئے اور اس ہی دن ہی اس کی طبیعت جو آنا وہ شدید قسم کی خراب ہو گئی اور رات کے آٹھ بجے میں بچے کو لے کے اپنے باقی دونوں بچوں کو لے کے emergency پہنچی اور یہاں پہ یہ روم میں دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ یہ سیم وہی روم ہے جہاں پہ ہم بالکل سٹارٹ میں جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا ہم آئے تھے اور یہاں سے اس کو کوویڈ ڈائیگنوز ہوا تھا اور یہاں سے پھر اس کو ریفر کیا گیا تھا ایسیوں میں تو جب میں یہاں پہ آئی تو الحمدللہ یہ ہے کہ فوراں سے ڈاکٹر نے اس کی ہسٹری دیکھتے ہو اس کا اکسیجن لیول چیک کیا اور فوراں سے اس کے لنگز چیک کیا اور اس کا ایکس رے ہوا الحمدللہ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن یہ کہ بخار بہت زیادہ تھا 103 تک اس کو بخار تھا جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا بہت تیز بار بار ہونا شروع ہو جاتا تھا وہاں پہ پھر انہوں نے اس کو میڈیسن دی اور وہاں پہ پھر ہم تقیباً ایک دو گھنٹے بیٹھے آٹھ بجے ہم گئے تھے اور تقیباً ساڑھے دس پونے گیارہ کے نزدیک ہم گھر آگئے لیکن الحمدللہ سب سے بڑا مجھے یہ تھا کہ ہم گھر آگئے اس کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اس کے بعد بس یہ ہے کہ اس کا بخار جو ہے اس کو ختم کرنے کے لئے دکٹر نے ہم یہی بولا کہ آپ ہر چار گھنٹے بعد پہلے تو آٹھ گھنٹے بعد میڈیسن دیتے ہیں لیکن جب اتنا تیز بخار ہو تو پھر چار چار گھنٹے بعد ایک دفعہ پیرا سٹرم اور ایک دفعہ بروفین میڈیسن چینج کر کے دینی ہے اس سے یہ کہ بخار کا زور ٹوٹ جائے گا تو پھر میں نے وہ دینہ سٹارٹ کی اچھا جب ہزبن گئے اس دن بھی ہم نے سپاہ آملیٹ کھایا شام کو میرے بچوں کو انڈا بنا کے دیا اس دن ہم ہسپیٹل چلے گئے نیکس ڈے سوبہ پھر بچوں نے انڈا کھایا اور رات کو میرے بچوں نے کہا کہ ماما اب ہم انڈا نہیں کھا سکتے ہماری برداشت کتم ہو گئی ہے اور اب آپ ہمیں کچھ سالن بنا کے دیں تو پھر میرے پاس ایک option تھا کہ میں نے کہا اور تو انہوں نے کچھ کھانا نہیں ہے شوک سے تو آلو گوش چلے نا یہ میرے بچے میرے ہسپنڈ سب بہت شوک سے کھا لیتے ہیں تو میں نے فوراں سے آلو گوش بنانے کی کوشش کی اور جس طرح میں پہلے بناتی ہوں جو لوگ میرے ولوگز دیکھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا تو یہ دیکھیں میرے پاس بیٹھا ہوئے چوبی نہیں کر رہا تھا نہ ہائکہ کی پاس جا رہا تھا نہ باہر کھیر رہا تھا پھر میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور میں مسلسل دو دن سے یقین کریں کسی چیز پر توجہ نہیں دے پا رہی کچھن میرا اتنا میسی ہوا ہے گھر پورا ہی بہت زیادہ میسی ہوا ہے آج میں ڈھوتے تھے تو میں ان کو پکڑاتی تھی اور میں اپنا کام کر لیتی تھی ویسے بھی عام روٹین میں یہ کھیل لیتا تھا تو کام ہو ہی جاتا تھا لیکن اب تو یہ کھیلنے کا نام ہی نہیں دے رہا تھا بخار ہی نہیں اتر رہا تھا آپ کو اس کی آنکھوں سے پتہ چل رہا ہوگا تو بس روتے ہی رہتا ہے تو میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا کہ چلو میرے پاس کم سے کم بیٹھا تو رہے گا اور یہ ٹائم جو ہے نا وہ اپنے سسرال والا ٹائم مجھے یاد آ گیا جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی نا تو میری بیٹی جو ہے نا وہ بہت نا ہائپر سنسٹیف تھی بہت روتی تھی بہت روتی تھی تو جب ہمارے گیسٹ آ جاتے تھے تو وہ چپ ہی نہیں کرتی تھی اس کو اٹھا کے مجھے سارے کام کرنے ہوتے تھے میں اسی طرح کیچن کی شیلپ پہ اس کو بٹھاتی تھی اور میں سارے کی سارے جو کام میں نے جیٹھانی ان کی بیٹی بھی میری بیٹی جیتنی تھی اور دونوں بہت روتی تھی تو ہم اس طرح کام کرتے تھے وہ وقت جو ہے نا مجھے واپس یاد آ گیا خیر میں نے جلدی سے جس طرح میں مسالہ پناتی ہوں ہم سب کو پتا ہے کہ پیاس چماتے میں نے بھون لیے اور اس کے بعد میں نے ان کو دہی کے ساتھ بلینڈ کیا اور گوشت کو میں نے الگ سے بھوننا اس کے بعد میں نے گریوی ڈالی آلو ڈالا نمک میچ مسالے جو اس کے اندر کوئی خڑا مسالہ کوئی کشنی ڈالا تھا میں نے کیونکہ اتنا میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں کوئی زیادہ تردد کرتی تو بس میں نے اس کے اندر ہری میچیں ڈالی اور سب سے جو اہم چیز جس نے ٹیسٹ انہینس کیا تھا میرے پاس یہ جو لاسٹ کابلی پلاو میں نے بنایا تھا اس کی اگلاس یخنی بچ گئی تھی تو وہ میں نے فریج میں رکھتی تھی کہ کام آ جائے گی تو وہی یخنی جو ہے میں نے اس میں آلو گوشت میں ڈال دی اور بہت ہی مزے کا آلو گوشت بنا تھا بہت مزے کا اور میں اکثر ہی اپنے حضبن کو ہساتی ہوں کہ جب میں اٹینشن میں کام کرتی ہوں جلدی میں کام کرتی ہوں تو پتہ نہیں کیوں کام بڑا اچھا ہو جاتا ہے جتنا میں سوچ سمجھکی کرتی ہوں اس کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ رہی جاتا ہے تو بس میں نے اس کے اندر پانی ڈالا پھر میں نے اس کو رکھ دیا ڈھک کے تاکہ آلو اور جو انا چکن وہ اچھی طرح سے گل جائیں پھر اینڈ پر کسوری میتھی میں نے ڈال لیا اور اس کے بعد میری جو انا مسال اندیار ہو گیا دیکھیں گریوی کتنی اچھے یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر ہے تو آپ کی زندگی آسان ہے بس فور ان سے مسالے کو بلینڈ کر رہے ہیں اور کوئی بھی آپ بنا رہی ہے نا ہانڈی اس کا بہت اچھا سا کوئی کھڑا مسالہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کے بعد اس کو لاکے میں بیٹھی کپڑے میں نے دھوئے وہ بھی ڈالنے والے تھے باہر مشین کے اندر ہی پڑے ہوئے تھے ابھی اس کو اتنا بخار ہے اس کا رات تک 39 سے اوپر چلا گیا تھا مطلب یہ سیلسیس میں ہے فان ہائٹ میں تو وہ 102-103 تک اس کا بخار رات کو بھی چلا گیا تھا تو یہ ہے کہ مسلسل میڈیسن میں اس کو دیتی رہی مجھے یہی ٹینشن تھی اور صبح تک تو اس کا سانس ہی نہیں نکر رہا تھا صبح فجر کی ٹائم اتنا تیز اس کو بخار ہو گیا تھا 103 تک اور اتنا تیز یہ سانس لے رہا تھا کہ مجھے ٹینشن شروع ہو گئی اور میں نے جلدی سے بچوں کو وقت سے پہلے ہی اٹھا لیا کہ تم لوگ اٹھو اور میں تم لوگوں کو تیار کروں تو ہم پہلے ہسپیٹل چلتے ہیں اس کو چیک کرواتے ہیں اور پھر سکول چلتے ہیں لیکن یہا کہ جیسے اس کو بخار تھا تب میں اس کو میڈیسن دے دی تو جتنی ارد تک بچے تیار ہوئے تب تک ماشاءاللہ سے بخار کم ہوا اور اس کا سانس بھی پہتر ہو گیا تو پھر میں نے نہ سوچا کہ مجھے اتنی نہیں کرنی چاہیے مجھے ہائپر نہیں ہونا چاہیے تو مجھے اس کو مسلسل میڈیسن دینی چاہیے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو بس اس طرح اتنا چٹچڑا ہوا تھا کوئی چیز نہیں اس کو پسند آ رہی تھی ہر چیز اٹھا اٹھا کے پھینک رہا تھا ہزبن وہاں پہ پریشان تھے بچارے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جب بھی ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے فرس ٹائم جب وہ دوسرے سیٹی گئے تھے تو تب میں پیگنٹ تھی ان کو وہاں پہ جا کے میری ٹینچن میرا ایٹ مند جار رہا تھا تو وہ بڑی مشکل سے انہوں نے پندرہ دن گزارے سیکنڈ ٹائم جو وہ سیٹی گئے ہیں تو میرا چھوٹا بیٹا اس کے ساتھ ان کو ہے بھی بہت زیادہ تو یہ بیمار ہو گیا اور ماں پہ اس کی ٹینچن لے کے بیٹھے میں اچھا جی نیکسٹ یہ تھا ماشاءاللہ سے بخار کافی کم ہو گیا تھا آج یہ کھیل بھی رہا تھا اس کو میں نے سلایا اور پھر آج میں نے مشین لگانی تھی میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت جکا امیرا ورنہ آپ میرے گھر کی حالت دیکھیں دو دن صرف بچوں کو دے دینا اور بچوں کو آپ نوٹ نہ کریں تو پھر آپ حالتیں دیکھیں ذرا ان کے کمرے کی ہر جگہ سے پیجیز نکل رہے تھے ہر جگہ سے کاغذ نکل رہے تھے کاغذ پھاڑ پھاڑ کے کاٹ کاٹ کے پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں اور اتنا میسی ہوئی تھی ہر چیز کہ مجھے گھر دیکھ دیکھ کے نہ الجن ہو رہی تھی تو بس میں نے اس کو سلایا جلدی سے میں نے سوچا کہ ڈسٹنگ گئے رہا تو بعد میں کروں گی پہلے میں ان کے سارے ڈرارز صاف کیے کلین کیے سارے کاغذ نکالے میں نے ساتھ مشین لگا لی کہ یہ کام بھی مکمل ہو جائے جب تک وہ سویا ہوئے کیونکہ نیند آج کے اس کی بہت کم ہوئی یہ بخار کی وجہ سے کچن میرا انتہائی گندہ ہوا ہوئے ایک دن مجھے اس کو بھی دینا ہے باتھروم کلیننگ ابھی رہتی ہے وہ بھی ایک دفعہ ہفتے میں کرنی ہوتی ہے اس دفعہ حجبن نے نہیں کیا ورنہ وہ کرتے ہیں تو وہ چلے گئے وہ مجھے کرنی ہے اور وہ ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا باتھروم بھی انتہائی گندہ ہوا ہو گیا اور ابھی میں موپ لگانے ہی والی تھی میں نے بھی جھاڑو لگایا سب کچھ ہٹا کے اور یہ دیکھیں یہ پھر سے اٹھ کے بیٹھ گیا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کو میں نے ساتھ بھی منیج کیا اور میں نے جلدی لیسے گھر سارا اس کو بٹھایا اپنے ساتھ اور میں نے ڈسٹنگ کی میں نے کہا چلے کم سے کم ڈیپ لیننگ نہ سہی اوپر اوپر جو مٹی ہے کم سے کم وہ تو ساف ہو جائے گھر تھوڑا سا تو ساف لگے بچے بھی کہہ رہتے کہ ماما گھر بہت گندہ ہوا ہے تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ ان کے باپا کا بھی کال وغیر آئے تو وہ بولے کہ کوئی نہیں تم نے سفائی کی تو ورنہ وہ کہتے کچھ نہیں ہیں ان کو بھی پتا کہ بیمار ہے چھوٹا تو وہ کرنی کچھ نہیں دیتا یہ میں اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں جو بچاری سنگل مومز ہیں جن کو سارا دن کھر کے کام بھی کرنے آتا ہے یہاں پر تو ہلپر ہے اور نہ ہی آپ کو کسی کی help آپ لے سکتے ہیں آپ نے خود ہی کرنا جو بھی کرنا ہے تو اب یہ رات کو میں نے کپڑے ڈالے تھا اور آج کل میں نے ایک شفٹ لگائی تھی کپڑوں کی اور ایک ہی میں نے باہی ڈالی تھی آج میں سے دوسری شفٹ لگانی تھی کپڑوں کی اور کچھ خوشک ہو گئے تھے ان کو میں نے اتار لیا اور آج میں نے دوسری جو شفٹ ہے وہ کپڑوں کی لگا کے تو وہ بھی آج میں نے دھونے تھے یہ ہے کہ اتنا زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو میں ایک دفعہ بس ڈال دیتی ہوں جیسے ہی وہ ڈائے ہوتے ہیں جب مجھے ٹائم ملتا ہے کل میں نے تقیباً رات کو ڈالے تھے کپڑے خوشک ہونے کے لیے تو آج بھی بس اس طرح مشین میں ڈال دی ہیں دھول جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں نا ان کو ڈال دوں یہاں سے یہ تھوڑا سا گندہ ہوتا تھا بعد میں اس کو ویٹی شو کے ساتھ میں صاف کرتی ہوں بچے بتا نہیں کیا کیا گراتے رہے ہیں کیونکہ میں تو ان کو ہی کہتی رہی ہوں کام کے یہ کر لو وہ کر لو بس صرف کھانا بنا کے دیتی رہی ہوں اب یہ کہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہے تو اب یہ میں ذرا اپنی اپنی ذمہ داری میں سارے کام کرواؤں گی اچھے جناب یہ دیکھیں یہ کل مجھے ایک آئیڈیا ہے اور مجھے اتنا پسند ہے نا ایک تو لائٹس گھر میں ہوں اور دوسرا نا شیشہ مجھے بہت پسند ہیں گھر میں لگے ہوئے اور دوسرا لائٹس آن ہو مجھے بہت مزا آتا ہے مجھے اس طرح آتا ہے کہ اس طرح ایک فیسٹی فیسٹیف سا آپ کے اندر خوشی خوشی سے مجھے فیل ہوتی ہے لوشن لوشن گھر میں تو یہ میں نے میرے پاس بیل پڑی بھی یہ ساری میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی سامنے والی تو میں نے لگائی اوپر بھی لگائی اور یہ کل مجھے آئیڈیا آیا یہ میرے پاس پڑی بھی تھی لائٹس یہ میں نے لگائی یہاں پہ ساتھ میں نے ایک لپس آٹ کر دی ہیں اب حضبین آئے گا تو میں ان کو بولوں گی کہ ہماری فیملی فوٹوز جو آنا وہاں مجھے نکلوا کے دیں تو یہاں پہ ان کلپس کے ساتھ میں اپنی فیملی فوٹوز لگاؤں گی اور ہمارا پیارا سے جو ہال ہے وہ ریڈی ہو جائے گا روشن ہو گھر تو مجھے یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں شاید یہ ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ مچور ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے تو اب بتا ہے کہ میرے پاس responsibility بہت زیادہ ہے time hectic بہت زیادہ ہے پریشانیاں بھی زیادہ بڑے ہونے کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ تو change ہوتا ہی ہے اس کے بعد جناب سارے کام کرنے کے بعد میں آپ کو موسم دکھاتی ہوں موسم اپنا دو دن ہو گئے ہیں بڑا اچھا ہوا ہوئے اور یہی موسم یہ بیماری کی وجہ بنتا ہے کہ ہفتے میں تین دن سخت سردی ہوتی ہے تیز ہوا اور تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور اب دو دن سے بلکل سردی رہی ہیں یعنی ونڈوز کھولی میں ہوا چل رہی ہے نورمل بلکل جس طرح موسم ہوتا ہے گرمی والا ویسے ویسے موسم ہے تو بس یہی موسم جو ہے نا اس نے ستیا ناس کیا ویسے آپ کا اس کے بعد میں یہاں پہ بیٹھی تھوڑی دیر میں ذرا نیوز مجھے پسند ہے میں ذرا پولیٹکس میں بھی انٹرسٹ لیتی ہوں تو یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑے ایک دو اپنے فیررٹ ویلوگرز کے ویلوگ سنوں گی بھی بیٹھ کے آرام سے ایک کپ چائے گا پیوں گی بیٹا میرا دوبارہ سو گیا تھا یہاں پہ تھوڑا سا میں ریلیکس کروں گی اور بس کچھ سوچوں گی کہ نیکس پلان میں نے کیا کرنا ہے آج کے کھانے کبھی سوچوں گی تو بس یہ ایک سنگل مدر کی لائف ہے اور اسی طرح گزرتی ہے اور میرا خیال ہے جتنی بھی مدر سے آنا وہ میرے ساتھ ضرور ریلیٹ کرتی ہوں گی کہ جو زندگی ہے نا یہ ایسے ہی ہے کہ بھاگ سو بھاگ اور بچوں کے ساتھ تو بس حالا کہ ماں جو ہے نا اس کے تو پورا ٹائم جو ہے وہ اسی چیز میں گزر جاتا ہے بہرحال آئی خوپ آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کیجئے گا کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میرے لئے میرے بچوں کے لئے میری فیملی کے لئے دعا کیجئے گا میں انشاءاللہ ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں رکھی گا دھیر سارا خیال اللہ حافظ